آج کی اس دور میں خانے پینے میں اتنی زیادہ ملاوٹ آنے لگی ہے کہ فل اور سبزیاں بھی اسے اچھوٹ نہیں رہ پائے ہیں اسی کارن سب ہی ویک تھی چاہتے ہیں کہ وہ خود بزار جا کر اپنے حساب سے سروس ریلسٹ فل اور تاجی سبزیاں لے کر آئیں لیکن ملاوٹ کے ساتھ ساتھ ہے آج کل بزار میں کچھ ایسی حرکتیں بھی ہو رہی ہیں جن کے چلتے آپ کو ساودھان رہنا بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ بھی اپنے دھن کے مطابق فل اور سبزیاں خریدنے کے لیے بزار جاتے ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیجئے کیا آپ کے ساتھ بھی یہ سبزی اور فل بیچنے والے کبھی اس طرح کی حرکت نہ کر دیں جو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور کئی بار سامان بیچنے والے کچھ ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں جس کا آپ کو کانو کان خبر نہیں چل پاتا ہے اور جب آپ گھر آ کر اپنے فل اور سبزیاں کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ فل اور سبزیاں جیسے آپ نے چن کے ٹوکری میں رکھا تھا ویسا تو بلکل بھی نہیں ہے تو دوستو کیا آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے ٹوکرے میں کوئی اور فل اور سبزیاں رکھی اور گھر آنے کے بعد وہ بدل گئی تو دوستو حیران ہونے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ یقین نہیں کر پائیں گے کہ دوکاندار ایسی بھی حرکت کر سکتا ہے اور وہ بھی بھگوان سمان اپنے گراہک کے ساتھ تو چلیے دوستو بینہ آپ کا ٹائم ویسٹ کیے کچھ ایسی ویڈیوز کو دیکھتے ہیں جسے دیکھنے کے بعد آپ کے پیرو تلے زمین خسک جائے گی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے یہ دوگاندار اپنے گراہک کے ساتھ دھوکہ دڑی کر رہا ہے دوستو ویسے تو سیسی ٹی وی کیمرے کے فٹیج میں یہ بارداد قید ہو گئی ورنہ یہ کہنا بلکل بھی غلط نہیں ہوتا کہ آج کل کے دکاندار اپنے گراہکوں کو بھی دھوکہ دینے لگے ہیں دوستو چلیے آپ کو ایک اور ویڈیو دکھاتے ہیں تو دوستو دیکھا کیسے آپ نے کہ ایک دکاندار نے اپنے گراہک کو کیسے دھوکہ لیا دوستو کہیں آپ کے ساتھ بھی ایسا تو نہیں ہوا ہے اگر ایسی بھی کسی بارداد کے سکار آپ بھی ہو چکے ہیں تو کمنٹ کے سے یہ مجھے ضرور بتائیے گا ایسی ہی انٹرسٹنگ اور نالیجابل فیکٹ کے بارے میں لگتا ہے جاننے کے لیے چانل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن کو پریس کرنا بلکل بھی مت بھولئے گا جاننے کے لیے چکے ہیں